وفاقی حکومت کی کراچی کمیٹی نے شہر قائد کے انتظامی سیاسی اور عوامی مسائل کے حل کے لیے کام شروع کر دیا شہرہوں کے ساتھ سیاست میں آیا کچھرا صاف کرنے کا ٹاسک وفاقی وزیر قانون فروغ نصیم کو مل گیا فروغ نصیم کہتے ہیں کہ تمام آئینی اور قانونی آپشنز کراچی کے لیے استعمال کیے جائیں گے تفصیلہ دیکھیں وقاس باکر کی اس ریپورٹ میں معاشی شہرہ کراچی میں مسائل کا سمندر حل کے لیے ایک اور کمیٹی متحرک وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فروغ نصیم کی سربراہی میں قائم کمیٹی کا پہلا اجلاس خالد مقبول صدیقی، فیصل وافڈا، میئر وسیم اختر سمیت، ایمکی ایم اور پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی کی شرکت کراچی میں انتظامی بہران اور کچھرے اور سیورت جیسے بنیادی مسائل کیسے حل ہوں کراچی سے متعلق وفاقی کمیٹی آئینی اور قانونی راستے تراش کرے گی پہلے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ کراچی میں سنگین مسائل کے حل کے لیے ہنگاوی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں گے وفاقی حکومت براہ راست کراچی میں مسائل کے حل کے لیے انتظامات کرے گی وفاقی کراچی کمیٹی انتظامی اور قانونی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے بھی اسی فارشات دے گی وزر قانون بیرسٹر فروغ نصیم کہتے ہیں گیارہ سال سے کراچی نظرانداز ہے ٹکراؤ نہیں چاہتے لیکن کراچی کے لیے کچھ کرنا ہوگا ہم کسی سے نہ ٹکراؤ کرنے جا رہے ہیں نہ لڑنے جا رہے ہیں لیکن جو کانسٹیٹوشنل اور لیگل آپشنز ہیں ان کو پورا ایمپلیمنٹ تو ہونا ہے اگر لیگلی اور کانسٹیٹوشنلی کچھ رائٹس ہمارے ہیں یعنی کراچی کے رہنے والوں کے ہیں تو میرا نہیں خیال یہ کسی پہ اس کو کوئی اوبییکشن ہونا چاہیے اوبییکشن ہوگا ہمارے سامنے آئے گا ہم اس کو رسپانڈ کریں گے وفاقی حکومت نے لیٹس کلین کراچی مہم جاری رکھنے کا فیصلہ بھی کیا ہے وزیر عظم عمران خان بھی چودہ ستمبر کو ملک معاشی دار الخلافہ کراچی کا دورہ کر کے شہر کی سنگین صورتحال پر اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کریں گے